آپ کو براہ راستہ لیے نئے آئیت تینات ہونے والے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنچاب ڈاکٹر عثمان انور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں نئے تینات ہونے والے سابق سی سی پیو غلام محمود دارڈوگر کی سینئر افسران سے البدائی ملاقات ہوئی ہے پولیس بہت نامسائد حالات کے باوجود کام کر رہی ہے لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ پولیس کا جو آؤٹریج کا پروجیکٹ ہے اس کو درہ بہتر بلانے کی ضرورت ہے مجھ سے کوئی کوئی بھی پوچھتا ہے کہ میں پولیس ایک ایڈمین مجھے پڑھاتا ہوں کہ آپ کس پولیس پہلے جس کا کرائم ہوتا ہے اس کے پاس اسلح کے لائسنس کی تو شاید اجادت ہوتی یا نہیں ہوتی اس کے پاس اسلح نہیں ہوتا ایک ڈاکو اسے اسلح کے زور پر سب کو چھین لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا پرچاہ اگر نہ ہو تو یہ ہم نے اس کو دوسری گریونس دے دی پہلی گریونس یہ ہے کہ اس کے پاس شریف آدمی کے پاس اسلح نہیں تھا کسی بدماش کے پاس اسلح تھا تو ہم نے اسے اسلح جو ہے وہ اس کی بیسز پہ وہ اس نے اس کو چھین لیا ازیادتی کر لی اور ہم اس کا پرچہ نہیں دے رہے تو مستود شاہ صاحب جب یہاں آئے تو انہوں نے کر کے دکھایا کہ یہاں پہ ریجسٹریشنز ہوئی اور انشاءاللہ یہاں ریجسٹریشنز ایف ای آر کی ہوئی رہی ہوں گی لیکن میں گارنٹی یہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا جس طرح یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر پرچہ ہو جائے گا ہر پرچے کا مراد یہ ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اور آپ کے اوپر بھی پرچہ ہو جائے گا ہر لڑائی گا ہر جھگڑے گا خاصتہ بھی روریل ایریز میں crime against property میں جو برکنگ ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے اور ایسا ہی رہے گا اس کے علاوہ جو اس سے بھی علاوہ crime کے ساتھ ہی important ہمارے لیے بہت زیادہ issue ہے وہ ہے ہمارے منشیات اور منشیات میں جو اس کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ colleges اور schools میں ہو رہا ہے بہت سارے ابھی recent ویڈیوز بھی آئی ہیں اور یہ آپ سب کے رشتداروں میں کہیں نہ کہیں یہ چیز آئی ہوگی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ being a doctor میں آپ کو بتاؤں میں نے کیونکہ نوکری بھی کی ہے شہر میں as a doctor تو جب یہ جس گھر میں آتا ہے اس گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے تو یہ صرف روایتی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیس کے اوپر بھی ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ obviously terrorism تو ہمارا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں وہ الحمدللہ محفوظ ہیں ہمارے آگے بڑے events بھی آ رہے ہیں psl وغیرہ آگے elections بھی آئیں گے اس کے علاوہ جنرل ہمارا جو security ہے اس کو بھی ctd اس کو پر کام کر رہی ہے already ایک بہت بڑا جو issue ہے وہ ہے traffic اور traffic licenses جو کہ میں cto بھی رہا ہوں آپ کے شہر کا پنڈی کا بھی رہا ہوں بھی motorway سے ہی آ رہا ہوں تو اب جس وقت میں cto تھا تو آپ لوگ سب میرے پاس آیا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ہزار دو سو ہر روز motorway register ہوتی تھی لہور میں اور دو سو پچاس license بنتا تھا پچاس گاڑیاں اور ساری ملا کے وحیقر مل موٹسائکل تھی نا تو which means کہ پنجاب لاہور شہر میں نو سو پچاس کا backlog ہو رہا ہوتا تھا یعنی نو سو پچاس ایسے بندے ایڈ ہو رہے ہوتے تھے جن کے پاس license نہیں تھا تو اس کے لئے میں ایک آؤٹریج کا سسلہ شروع کیا تھا بعد میں وہ بڑھا بھی اور اب انشاءاللہ بلال صدیق کمیانہ صاحب نے چارج لے لیا ہے اس کو ہم بڑی سپیڈ سے یہاں بھی اور پورے پنجاب میں بڑھائیں گے تمام اداروں میں learning license اور اس کے بعد testing facilities اور اس کو ویکنڈز کے اوپر بھی ہم اس کا افتتا کریں گے دیکھیں لوگوں کو license کے ان کا right ہے after testing obviously وہ انشاءاللہ ہم اس کو اس کو easy کریں گے اس کے لئے obviously جو traffic کے قوانین ہے ملک کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ کہہ دینا لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو ملک کا قانون ہے وہ لاغو ہو اگر وہ helmet ہے تو وہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ لاغو ہوں جب میں سی ٹیو تھا تو میں دیکھا کرتا تھا جب چارٹ آتا ہے کہ اس میں کتنی پرادوز اور پجاروز اور گاڑیوں کے چلان ہوتے ہیں اور کتنے موڈ سیکس لوگوں کے ہوتے ہیں اس کو اگر اسی percentage سے دیکھا جائے جتنی وہ موجود ہیں تو میرے خیال سے وہ اس میں miss match ہوتا ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہمارا کام ہوگا کچھ welfare میں ہماری جو police force ہے اس کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں میں ابھی kp بھی رہا ہوں almost every other day وہاں پہ کوئی نہ کوئی حملہ ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی کسی جگہ پولیس والے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں لیکن فقر کی بات یہ ہے کہ ایک بھی جگہ کوئی ایک بھی چوکی kp پولیس نے یا for that matter یہاں دہشکر پنجاب پولیس نے یا بلوچستان پولیس نے give up نہیں کی ہم نے ہم نے ایک چوکی بھی give up نہیں کی اور سلام ہے تمام اندرداروں کو صرف پولیس کو نہیں تمام اندرداروں کو جو اتنے مشکل اور نامسائد حالات کے باوجود اتنے کیونکہ دشمن آپ کی ایسا ہی لگتا ہے تو پتا نہیں چلتا کہ کول اس میں سے آپ کا دشمن ہے تو الحمدللہ جسی طرح خیبر پختونخواہ پولیس اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہے پنجاب پولیس بھی اسی طرح اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم relatively اس معنی سے محفوظ ہیں لیکن جو ہماری welfare کا جن force کا کام ہے اور صرف دہشتگردی سے نہیں ہے ڈاکووں کے ساتھ ہے death in service ہے اس میں جو بھرتی ہے اس کا جو process کو انشاءاللہ تعالی executive board میں جلدہ جلدہ اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کو ہم easy کریں گے اور ان کی بھرتی کو اور ان کی welfare کو کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ وجوہات وجوہات ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ کچھ اس میں اس میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو remove کیا جائے گا جس طرح ہمارے پی ایس پی officers ہیں اسی طرح ہمارے پنجاب پولیس کے دیگر افسر ہیں پنجاب پولیس پہ بھی پی ایس پی میں جاتے ہیں تو یہاں پہ انشاءاللہ ایک ایسا سلسلہ بھی کیا جائے گا کہ یہاں پہ وہ تمام افراد جو ہیں وہ ان کا میرے دفتر تک رسائی اور عنام ممکن ہو جو دور ہیں اسے زوم پہ کوئی ٹائم رکھ لیں گا میں نے special branch میں بھی میں رہا ہوں تو میں نے ایسا ہی کیا ہے شروع میں شاید یہ بہت daunting task لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا وقال صاحبی رہے کے آئے ہیں پبلک کے آدمی ہیں کہ جی آپ لوگوں سے فور سے نہیں مل سکتے کام بڑا ہے کام بہت ہے لیکن یہ کہ ملنا جا سکتا ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان کے کام بھی کیا جا سکتے ہیں تو لہٰذا ان سے میری availability بہت زیادہ رہے گی آپ لوگ سے آپ بھی انشاءاللہ جو میری availability ہے وہ تو رہے گی service delivery میں لوگوں کے ساتھ ملنا بہت زیادہ ضروری ہے تاریخ سلیم جوگر صاحب جو میرے استاد بھی رہے ہیں اور میرے ساتھ جگہ پہ میرے سینئر رہے ہیں انہوں نے انہیں بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک بڑا شخص ایک مظلوم شخص تھانے جاتا ہے اور تھانے میں جا کے اپنی درخواست دیتا ہے اور درخواست دے کے اس کی درخواست کا عمل نہیں ہوتا اور وہ تو پنجابی میں سنایا کرتے تھے اور وہ یہ کہتا ہے کہ لا میری درخواست واپس کر دے لاو میری درخواست واپس کر دو اگر تو اس کے تھانے کے باہر جانے تک اس کے تھانے سے باہر جانے تک تھانے دار اس کو کہہ دے بابا جی واپس آجو اممہ جی واپس آجو وہ شرط ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہو حق پہ ہو یہ زوم کیا جا رہا ہے وہ کہہ واپس آجو کیونکہ اس کو پتا ہے وہ کہہ لا میری درخواست واپس کر میں تیرے ایس پی دیکھول جا رہے ہیں اگر وہ کہہ دے کہ بابا جی واپس آ جاؤ تو وہ اس کا اوپر ایس پی ہے اور اگر وہ کہہ جا لے جا درخواست تو اوپر ایس پی نہیں ہے اور یہاں میں اس کی مثال دوں گا کہ یہ تاریخ علیم دوکر صاحب نے ہمیں سکھایا افتاب چی بات نے ثابت کیا اور بہت سارے اللہ افسران نے ثابت کیا یہاں میں مثال دوں گا ہے کہ یہاں پہ ہمارے آفیسر تھے جو شہید ہوئے کیپٹن مبین آہ کیپٹن مبین صاحب میرے ایس پی بھی رہے ایس پی بھی رہے کلیگ بھی رہے دوست بھی رہے ڈی ای جی بھی رہے آپ کے شہر میں انہوں نے شہادت کا رتبہ بہت سارے اور شہادت جو انہوں نے قبول کی اسی مال روٹ پہ آپ لوگ انہیں دیکھے ہمیں کٹھے تھے تو قبول کیا آہ وہ ویلیبل تھے ہم سب کو کہ نہیں بلکل تھے تو یہ کیا باقی کیوں نہیں ہو سکتے اگر ایسی بات ہے ٹھیک ہے اس میں ٹیرزم آیا اور بڑے چیلنجز آئے تو سوہ بھی تو تھے نا ٹیرزم تو تب سے شروع ہے تو اگر وہ ویلیبل ہو سکتے تھے اور اگر ہمارے ڈی ای جی صاحبان اور تمام لوگ یہ لوگوں کو ویلیبل ہو سکتے تھے تو آج بھی ہو سکتے ہیں تو سرویس ڈیوری میں یہ ویلیبلیٹی بننوں کی ہمارے افسروں کی وہ ضروری انشور کی جائے گی لیڈی پولیس ہماری آئی ہے ہماری اس میں ہماری لیڈیز بہت سارے اچھی آفیسرز آئی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے جنڈر ایک ویلیٹی کا بھی ایک انسر سب بنتا ہے بنتا جا رہا ہے اس کا تصبر آیا ہے تو وہ بھی ہم انشور کریں گے کہ اس میں ہم ان کی مدد کریں ایف آئی اے کے ساتھ ہمارا لنک اس ویسے بنانا بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ سائبر کریم آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ میں سے کون بندہ ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی خاتون کو آہ تنگ نہیں کیا گیا یا جو کہہ سکتا ہو کہ مجھے میسیج نہیں آیا کہ میں آہ پیسے جمع کرا دو آپ کا انام نکل آیا اور اس کے بعد وہ لوٹ نہیں گئے لوگ تو کیونکہ وہ فیڈرل کرائیم ہے لیکن لوگ پولیس کے تھانے تک آتے ہیں اور اس کے بعد فیڈرل انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ بیکاوز آف میں وہاں بھی رہا ہوں آپ کو بتا ہے تو پانچ سال میں لاہور کا ڈیریکٹر رہا ہوں تو وہاں پہ جو ایشو ہے کہ نفری کی کمی اور اس کی وجہ سے ان کو ایک پولیس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو اویسل کریں گے تو وہی لیکن ہم ان کے ساتھ کوارڈنیٹ کر کے کریں گے اور تاکہ ان لوگوں کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی ہے اور حراسمنٹ والی زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم فوری طور پر اس کا ازالہ کر سکیں ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ موڈرن جی چیلنجز کیا ہیں کرائم کے اور موڈرن جی چیلنجز جو ہیں اس کے ساتھ سے پولیس کو اپنا گیر اپ کرنا ہے ان آئی ٹی جو ہے وہ چیزوں کو ایزی کر دیتی ہے پیپرلیس آفیسز ہو جاتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ رابطہ ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ موٹر وی پولیس کو دیکھیں گے یا کسی اور پولیس کو دیکھیں گے تو آپ ایک ایپ کے ذریعے آہ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ موڈر وی کہاں کھلی ہے کہاں باندھا ہے اور اس طرح پجاب پولیس نے بہت زیادہ کام کیا ہے وہ کاس میں اخیال سے آپ بھی رہے ہیں اور اس وقت ہمارے one of the best officers اس کو head کر رہے ہیں ایسا نیونس صاحب اور انہوں نے برس میں کیا ہے اس کو ہم زیادہ appreciate بھی کریں گے اس کو بڑھائے بھی جائے گا اور as a team work یہاں پہ کام ہوگا آہ کیونکہ تمام یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں دوستوں کی طرح ہیں بچوں کی طرح ہیں دی دیائے گی آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے اس کی سادش کر دو اس کے خلاف سادش کر دو اس کو ignore کریں گے یہاں میں یاد کروں گا آہ ہمارے میجرز یاول حسن صاحب تھے جب وہ سیٹ پر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کی کوئی بھرائی کرے اور آپ کو کہے کہ آپ کی کوئی بھرائی کر رہا ہے تو اس کو کہہ دو کہ ضرور ان کو میرے سے کوئی غلط فہمی ہو گی میں جا کے اس کو remove کر دوں گا یہ میں پولیس افسروں کو بھی ہر جگہ ہی سکھاتا ہوں بتاتا ہوں that you should make peace with yourself تو یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کا ایک جو violent قسم کا impact ہے یا جو وہاں پہ ایک negativity ہے اس کی اس کو ignore ایک حد تک ہی کیا جا سکتا ہے obviously لیکن آپ لوگ تو mainstream میڈیا کے لوگ ہیں آپ کے تعبون کے ساتھ آپ کے آئے وے پہلے بھی ہم نے ایسے کی اور انشاءاللہ اللہ کر کے ثابت کریں گے کہ جو خامیاں جو کتائیاں جو غلطیاں جو suggestions آپ کی طرف سے آئیں گی کیونکہ آپ کا آپ تو لوگوں کے ساتھ ایک ہمارا بریج ہے نا کھلی کچاریاں اور یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں آئی ایزی ایکسیس ٹو پبلک تو انشور کی جائے گی لیکن آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہمارا جو تعاون ہے وہ رہے گا پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خرابیاں خامیاں وہ پتہ چلیں گے ہم اس پر انشاءاللہ اس کو بہتر کرتے رہیں گے last but not least آہ قانون کی حکمرانی لوگوں کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا جیو لاہور میں گینگز چلے پھرتے ہیں یا باقی شہروں میں بدماشی مچائی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا اور بدماشی کا جو جس کے آگے لوگ اگر پریشان ہیں تو اس کو روکنا پولیس کا کام ہے آہ آہ میں یہاں پہ ختم کروں گا آہ انسائکلو پیڈیا بریٹینکا میں لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ جو مرضی سوال پوچھیں I'll be very candid and open انسائکلو پیڈیا بریٹینکا میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی ایک سہنگ ہے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں زبردست کیونکہ ظلم کر رہا ہو اس کو زیردست کے نیچے نہ لے آؤ اور زیردست یعنی جو جس پہ ظلم ہو رہا ہے مظلوم کو جس پہ ظلم ہوا ہے ظالم کے اوپر نہ لے آؤں تو اس وقت تک میری حکمرانی نہیں ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے ہم سب کو بتا ہے اس کال کا یہ it's very easy to say it's very difficult to do it اس کے آپ میں انسائکلو پیڈیا بریٹینکا کیا لکھتا ہے اس کے بعد انسائکلو پیڈیا بریٹینکا لکھتا ہے till this date this انسائکلو پیڈیا has not found a better general definition of the functions of the state آج کے دن تک انسائکلو پیڈیا بریٹینکا کو اس قول سے بہتر state کا ریاست کا function کا فرض کا بہتر جو definition ہے جو بہتر تعریف ہے وہ آج تک نہیں ملی تو we are the best team around we will prove it that we are the best team around we will ensure that merit will prevail and we will ensure that the law is implemented in this country and we will ensure کہ جو بدماش ہیں وہ بدماشی نہیں کر سکے گا اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کوئی نا کوئی کھڑے ہونے والا ہوگا آپ کا سبر کا بہت زیادہ شکریہ اب جو بھی سوالات ہیں میر خانصے Educorateur ساعت کریں گے وقا وقاس صاحب اگر six conduct کر لیے تو بہتر ہوگا ویسے تو جناب جو ہے وہ مجھے شاید نکٹ کرتے ہیں تو بقا صاحب over to you مجھے شروع سوال میں یہ ہے جب ہی آپ نے بات کی ہے آپ جس موقع پر آئیٹ لگایا گیا ہے صرف پیٹے کے لئے سے چھیک چھیک کہا جا رہا ہے جس میں جو جی ایٹ پنی تھی عمران فان پر حملے کی جس طرح وہ ریدہ ریدہ ہو کر بکھ رہی ہے جس طرح اس کے لیٹر لیشن کیے جا رہے ہیں جس طرح تفیش تھراب ہونے تو ضرور کی بات ہے جس طرح تفیش تھراب ہونے تو بھور کی بات ہے آپ اس میں کیا رول ادا کریں گے آپ کیونکہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے بڑا اس کو انترینی نہیں اس کا اس کا دیکھا جا رہے ہیں لیکن جو اس کے ساتھ مداج کیا گیا ہے مدار سے جواب اس نتیجہ نے جواب کیا دیتا ہے تینکیو تینکیو پہلی بات پوشٹنگز اور ٹرانسفرز فیڈل گرمنٹ اور پروینشل گرمنٹ کا کام ہے ہماری پوشٹنگز بھی ہوتی ہیں ٹرانسفرز بھی ہوتی ہیں جہاں تک کسی بھی فیصلے کا تعلق ہے جو کہ فیڈل گرمنٹ نے کیا ہو لازم آتا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے لیکن یہ کہ جہاں تک لازم آتا ہے جہاں تک تعلق ہے جی آئی ٹی کا قانون اور لاغ کے مطابق ہر چیز ہوگی جی آئی ٹی جو کہ پہلے فارمولیٹ ہوئی پھر ابھی دوبارہ پروینشل گرمنٹ نے کی ہے اور فیڈل گرمنٹ نے بھی ایک جی آئی ٹی بنائی ہے ٹھیک ہے جی وہ جی دیکھیں فیڈل گرمنٹ کے جو جی آئی ٹی کا لیٹر آپ کے رہے ہیں لیکن یہ کہ میرے خواہد سے وہ شاید اس طرح نہیں ہے تو ہمارے لیے تو جی فیک نہیں ہے لیکن یہ کہ احمد فراز صاحب کو جو ہے نا وہ چیلنج کرنا جو ہے نا وہ انڈیویڈولی زیادہ آسان ہوتا ہے فیک نہیں ہے لیکن یہ کہ جی اگر میں اس کا جواب دے دوں دیکھئے پولیس اس میں جہاں بھی ہو اس میں سے کون سی جی آئی ٹی ہے جو پولیس نے خود بنائی ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ جو جی آئی ٹی گرمنٹ بناتی ہے اس میں جو لا ہوگا پولیس کا جو آفیسر بھی گرمنٹ حکومت کا ایک ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ گرمنٹ نہیں ہے تو جو بھی ادارہ ہوگا جو بھی ادارہ ہوگا وہ حکومت کے ماتحت ہوگا اور حکومت کسی قانون کے ماتحت ہوگی تو یہ جو جی آئی ٹی بنے گی یا جو فیسر آپ کہہ رہے ہیں فیڈل گرمنٹ کا آپ کو شک ہے وہ آپ کنفرم کر لیجئے گا نئے تینات ہونے والے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر اسمان انور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کی روکتام کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائیں گے اور جرائم کو روکنے کے لیے بھی بھرپور حکمت عملی اختیار کی جائے گی